اسلام علیکم دوستو ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر اپنے کو اوپر کوئی حملہ ہوتا تیچار ہوتا ظلم ہوتا اس کے لئے بلکل بھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں اب یہ کوئی معاملہ ہو جائے ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کوئی کچھ کہنے لگے کہ مسلمان ایسا کرنے ہیں کہ فلا مسلمان نے فلا جگہ ایسا کر دیا تو اگدم سے شور مچائیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہمارے کچھ مسلمان ایسی باتیں سوشل میڈیا پر بہت سارے تو بہت زیادہ حصے گرزار جاتے ہیں یہاں تک کہ مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں مسلمانوں ہونے کے باوجود لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے جو ہے ادھے پر ہتیا کانڈ ہوا کریں یہ لال کو مارا گیا اس کے لئے کیسے سب بولے لیکن اس کے بعد میں سمی اللہ کے پر حملہ ہوا اس کے لئے کوئی نہیں بولا یہاں تک کہ میں نے ویڈیو بنائے سمی اللہ پر جس کے اوپر حملہ ہوا تھا چاگوئے سے تو بہت سے اندھا وقتوں نے الٹی سیدھے باتیں میرے چینل پر اس ویڈیو کے نیچے بہت سادہ الٹی سیدھے باتیں لکھی کہ یہ تو بدلہ ہے اس کا جواب پتھر سے اس طرح کی باتیں لکھی آپ دیکھیں ان کی انسان سکتا اب جو معاملہ پیش آیا بہت ہی دردناک ہے بہت ہی خطنناک ہے اور بہت ہی دل کو دہلا دینے والا ہے ادھے پر کے اندر ایک شخص دو شخصوں نے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو مین تھے وہ دو لوگ تھے اس کے علاوہ جو سمی اللہ پر حملہ کیا وہ بھی ایک شخص تھا جگہ جگہ آپ نے دیکھو گے ایک دو شخص جو ہے حملہ کرتے ہیں لیکن اب جو معاملہ آیا ہے وہ پانچ چھے لڑکے ہیں کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے کسی میڈیا چینل پر کسی گودی میڈیا پر اس قبر کو نہیں چلا رہے ہیں میں نے بہت زیادہ سر گوگل پر دیکھا جا گا کسی نے کچھ بتایا ہو تو کسی نے کچھ نہیں بتایا ہو سکتا جو اماندار چینل ہے وہ ان تک ابھی خبر نہ پہنچی ہو میرے اس واسطے سے اس یوٹیوب چینل سے ہو سکتا وہاں تک بھی پہنچ جائے یہ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ راجستان کے اندر ہی پیش آیا ہے لیکن دوستو آپ سے تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ آپ سے بار بار نہ کہنا پڑے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں بہت سے لوگوں کوئی مرچی بھی لگتی ہیں کومنٹ کر کے لکھتے ہیں کہ آپ تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہو اپنی بس سبسکرائبر بڑھانے کے چکر مو بھائی یہ ہمارا حق ہوتا ویڈیو ہم بنا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں سچا یہ حقیقت دکھا رہے ہیں تو آپ کیا جارہا آپ ضرور سبسکرائب پریں راجستان کے سری گنگا نگر کے اندر ایک علاقے میں سڑک پر ایسا ہی کوئی جنگر کا علاقہ ہو کوئی گم نام جگہ ہو جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہو اس لئے وہاں پر قتل کر دیا گیا ہو اس لئے وہاں پر حملہ کر دیا گیا ہو راجستان کے سری گنگا نگر پر گنگا نگر میں وہاں ٹرافک چل رہا ہے لوگ چل رہے ہیں پانچ چھ لڑکوں نے ایک مسلم نوجوان کو جو اکیلہ جا رہا تھا بے رحمی سے اس کی اتنی پٹائی کی اتنی پٹائی کی کہ ابھی اس کے بارے میں ابھی تو اطلاع بھی نہیں ملی ہے کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے لیکن ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر بہت ہی دردناگ حصہ ہے دل کو دہلا دینے والی ویڈیو تھی جو میں نے دیکھی ہے اس کے اوپر کوئی مسلمان نہیں بولے گا نہیں اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا اگر آواز اٹھائے گا تو الٹی سیدھی بات ہے الٹی سیدھی خبروں کے اوپر لولو مول کا معاملہ ہو جائے تو اس کے اوپر بولنے لگے گا نماز کے پر کوئی معاملہ ہو جائے اس کے پر بولنے لگے گا لیکن کسی مسلمان پر ظلم ہو جائے اس کی ہتیا کرنی کوشش کی جائے اس کے اوپر ڈینڈے پڑسائے جائے اور پبلک کو دیکھی ہمارے ملک کی کھڑے ہوئے ان پانچ چھے نوجوانوں کو جو دنیندہ صفت ہیں اگر آپ بھی انسان ہیں آپ کے اندر بھی تھوڑا بہت رحم ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ضرور آواز بلند کرنی چاہیے اور ایسے ہتھیارے کے اوپر ضرور کڑی سے کڑی کاروائے کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں راجستان کے سری گنگا نگر کا واقعہ جو بے رحمی سے ایک مسلم شخص کو تنہا کو چار پانچ پانچ چھے لڑکوں نے ڈینڈوں سے پٹائی کی ہے دوستہ آخر میں آپ سے گزارش ہے جو بھی آپ کی رائے ہوپنی رائے کامنٹ کر کے ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ دوسری جو نئی ویڈیو ہوتی ہیں بہت اہم ویڈیو سے میں بناتا ہوں اور وقت سے پہلے جو اور میڈیا بڑے بڑے چینلوں پر نہیں ملیں گے میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ میرا دعویٰ بھی ہے میں نے دیکھا بھی ہے جو بڑے بڑے چینل ہوتے ہیں ان تک ویڈیو ان پر ویڈیو بعد میں اپلوڈ ہوتی ہے بہت مرتبہ میں نے دیکھا پہلا میں اپلوڈ کر دیتا ہوں انہی واقعات کو آپ ضرور چینل سے جڑے ہیں سبسکرائب کر لیں